موسیقی اس لیے مومن کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میں ایک ایک عمل میں نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا ہوں اور جو اپنا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اس کی مثال یوں سمجھے کہ جب شادی ہوتی ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ دلہن کے جس عضو بدن پر زیور پہنا دیا جائے گا وہ عضو خوبصورت لگے گا مثلاً انگلیوں میں اگوٹھیاں پہنے گی تو انگلیاں خوبصورت نظر آئیں گی بازوں پر چوڑیاں پہن لے گی تو بازوں خوبصورت نظر آئیں گے گلے میں ہار ڈالے گی تو گلہ خوبصورت نظر آئے گا کانوں کے اندر اگر کچھ لٹکا لے گی تو وہ کان خوبصورت غرض یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس عضو پہ اس نے زیور پہن لیا خامن کی نظر میں وہ عضو خوبصورت بن جائے گا بلکل یہی مثال ہے کہ مومن اپنے جس عضو کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے اس کا وہ عضو بدن اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے اس لیے جو بدن بے سنت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبت فرماتے ہیں فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے تو سچی بات تو یہی ہے کہ جس چیز کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کر جڑ گئی وہی خوبصورت بن گئی اس لیے حضرات صحابہ کرام سنت کو اپناتے تھے اور اس معاملے میں بلکل نہیں شرماتے تھے چنانچہ حضائفہ بن علی امان رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کی طرف آئے کانا کھاتے ہوئے لکمہ دستخفان پہ گر گیا انہوں نے اٹھا گے کھا لیا سنت یہی ہے تو ساتھ والے نے کہا کہ یہاں کے لوگ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں تو انہوں نے آگے سے تاریخی جواب دیا فرمایا اَأَتْرُقُ سُنَّتَ حَبِيبِ لِهَا أُولَى الْحُمَطَى ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ گئے اس سے اندازہ لگائیں نہ ان کے دل میں سنت کی کتنی عظمت ہوگی اللہ ہمارے فائز رہیر صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے صدارے کے پہلے نازم تھے مہد کے نہیں جو ہم مہد کے ساتھ دوسرے کام کر رہے ہیں اللہ نے ان کو بہت امیر گھرانے میں پیدا کیا اور بہت شہزادگی کی زندگی انہوں نے گزاری کروڑوں پتی لیکن سب کچھ کو اللہ کے لیے قربان کیا اور دین کے اس کام میں وہ یہاں پر آگیا ہے باتیں تو بہت ہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے کسی پیٹرول سٹیشن پر رکے پانی پینا تھا تو ایک صاحب نے انہیں پانی کا گلاس دیا تو انہوں نے پانی کا گلاس دیا نیچے دمیج پر بیٹھ گئے اکڑوں بیٹھتے ہیں جیسے اور پانی پی کے پھر کھڑے ہو گئے تو ایک آدمی کوئی مسافر قریب کھڑا تھا وہ کہنے لگا مولانا کھڑے کھڑے بھی پی سکتے تھے کیا نیچے بیٹھنا تو جب اس نے یہ بات کی تو زہیر صاحب نے جواب دیا کہ میں ایک لمحہ کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا ایک لمحہ کے لیے میں اللہ رب العزت کی نافر مانی نہیں کر سکتا نیچے بیٹھنے پانی پینے اور پھر کھڑا ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے جب یہ دل میں کیفیت ہونا کہ میں ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نبی علیہ السلام کی سنت سے مگردانی نہیں کر سکتا کہنے لگے کہ نیچے بیٹھنے میں پانی پینے میں اور پھر کھڑا ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے جب یہ دل کی چاہت ہوتی ہے پھر اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی